سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے سب سے پہلے کربلا بیان کرنے والی ذات سب سے پہلے جس نے کربلا بیان کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات سب سے پہلے کربلا کا ذکر کرنے والی ذات جس دن تاجدار کربلا کی ولادت ہوئی اسی دن حضور علیہ السلام نے کربلا بیان کی جس دن ولادت امام حسین ہے اسی دن سے کربلا کا ذکر ہو رہا ہے اور حضور علیہ السلام بلکہ یہ تو اس امت کا میں نے ذکر کیا اور ولادت کے حوالے سے ورنہ ذکر کربلا تو حضور علیہ السلام کی زمین پر آمد بھی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی ذکر کربلا ہو رہا تھا اور کربلا شریف کا ذکر ہو رہا تھا وہ آپ ابھی آگے اگر وقت رہا یا یاد رہا تو سمات کریں گے کہ جس وقت امام علی مقام کا کٹا ہوا سر لے کر یزیدی جب چلے ہیں دمیشک کی طرف یا کوفہ کی طرف تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک گرجہ ہے اور اس گرجے پر ایک شیر لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے نواز سے رسول کو شہید کر دیا کیا اس کے بعد بھی وہ توقع کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ان ظالموں نے وہ شیر پڑھ کر کے ان لوگوں نے کہا یہ شیر کس نے لکھا ہے تو وہاں کے راہیب نے بتایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پانس سو سال پہلے اس گرجہ کے اوپر یہ شیر لکھا ہوا تھا یعنی حضور علیہ السلام کی آمد سے بھی پانس سو سال پہلے وہ شیر موجود تھا یعنی ذکر کربلا موجود تھا اسی طریقے سے اگر آپ اور آگے جائیں تو ایک تاریخ ہے کربلا شریف کی لیکن اس امت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد سب سے پہلے ذکر کربلا جس نے کیا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور آپ کو اگر آپ بھول گئے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کربلا کیسے کیا تو وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس وقت امامِ آلی مقام امامِ حسین علیہ جدہی وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی اور جب ولادت ہوئی تو امامِ آلی مقام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دے دیا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جب سرکارِ امامِ حسین کو دیا گیا دیکھو یہ بھی قسمت ہے یہ بھی تقدیر ہے حسین کا بابا پیدا ہوا تو نبی کی گود میں آئے حسین کی امی پیدا ہوئی تو بھی نبی کی گود میں آئے حسین کے بڑے بھئیہ پیدا ہوئے تو بھی نبی کی گود میں آئے حسین کی بہن سیدہ زینب پیدا ہوئی تو بھی نبی کی گود میں آئے یہ کیسا خاندان ہے جس کی ماں کی ماں بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتی ہے جس کا بابا بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے جس کا بھئیہ بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے جس کی بہن بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتی ہے اور جو خود بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے جس کے نقشے کبھی پاکوں تلاش کرتے ہوئے لوگ عالمِ ارواح سے جنت تک کا سفر کر رہے ہیں یہ وہ خاندان ہیں لوگ جس کے نقشے قدم کو ڈھوڑ رہے ہیں حسید کا خاندان وہ خاندان ہے کہ پیدا ہو کر ہی جسے نبی کا بازو نصیب ہو جاتا ہے نبی کی گود نصیب ہو جاتا ہے یہ خاندان کیا ہے اللہ اکبر بیدر شباق سی کہتے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں علیہ پھرتی ہے جستجو رسول سیدنا امامِ علی مقام کی جب ولادت ہوئی اور حضور کی گود میں یہی سے بات چلی تھی بات دور نکلی حضور کی گود میں دیئے گئے تو سرکار علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کر چہرہ دائیں طرف کیا دیکھ کر چہرہ دائیں طرف کیا اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے سیدہ پاک نے پوچھا اببہ آپ کیوں رو رہے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے شابان کی ایک روایت کے مطابق تین تاریخ ہے ایک روایت کے مطابق چار تاریخ ہے ایک روایت کے مطابق پانچ تاریخ ہے جو بھی آپ مان لیں تین ہے یا چار ہے یا پانچ ہے شابان کی جو بھی تاریخ ہو سرکار علیہ السلام امام علی مقام کو ننے سے حسین پاک کو گود میں لے کر رو رہے ہیں مگر چہرہ دائیں طرف کر لیا ہے گویا شاید ایسا لگتا ہے کہ آج آنسو چھپانا چاہتے ہیں اور آنسو نکل میں گود میں ننہ سا شہزادہ ہے ازان دی گئی ہے اور اپنے لواب سے گھٹی دی گئی ہے اور ابھی فاطمہ کلال حضور کی گود میں آنکھ میں آنسو سیدہ نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہیں فرمایا بیٹی میرے اس بیٹے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے اب ایک خاص بات یہاں ذکر واقعے کربلا سے پہلے واقعے کربلا سے پہلے ذکرِ کربلا حضور کر رہے ہیں اور کربلا کے ذکر کے ساتھ ماتم نہیں ہو رہے نوحہ نہیں ہو رہے خاموش آنسو بے رہے ہیں اب پتہ چلا جو نوحہ اور ماتم کرتے ہیں وہ بھی سنت سے ہٹ کر ہیں اور جو خاموش آنسو پر منع کرتے ہیں وہ بھی سنت سے ہٹ کر ہیں نہ ہم دوہے والے ہیں نہ ہم منع والے ہیں ہم محبت کی آنسو بہانے والے ہیں حسین کا نام پاک اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوہ شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلام کر رہا ہے ہمارے اماتم اور نوحہ نہیں ہے لیکن محبت کی آنسو پر پابندی بھی نہیں ہے اس لیے کہ محبت کی آنسو پر پابندی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے نکلے اور جب جب ذکرِ کربلا کیا حضور نے تب تب حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر کیا ہوا حضور علیہ السلام تو رو رہے تھے امام کو ہاتھ میں لے کہ ذکرِ کربلا پتا چلا ذکرِ کربلا روافیس کی ایجاد نہیں ہے وہ جو ممبروں پہ کود کود کے کہتے ہیں ہم نے شروع کیا تو ہمیں دیکھے سنیوں نے بھی شروع کیا ہم نے شروع کیا تو ہمیں دیکھے سنیے ارے تجھے کب دیکھا تیرا وجود تو تیسری صدی کے بعد ہے تیسری صدی ہجری کے بعد ہے تجھے دیکھ کر کیا شروع کیا آمینہ کے لال کو دیکھ کر ہم نے ذکرِ کربلا شروع کیا تم کیا کہتے ہو کہ ہمیں دیکھ کر شروع کیا ہم نے تو انہیں دیکھ کر شروع کیا جس کے کہنے پر ہم بن دیکھے خدا پر ایمان لائیں حضور نے ذکرِ کربلا کیا اس سے پتا چلا اس سے پتا چلا کہ جو ذکرِ کربلا کرتے ہیں وہ بدعب نہیں کرتے وہ آمینہ کے لال کے سنت پر عمل کرتے ہیں شرط یہ ہے کہ صحیح روایات پڑھی جائے بس اور کوئی بات نہیں ہے حضور رونے لگے پھر ذکرِ کربلا سن کر سیدہ فاطمہ بھی رونے لگے مولاِ کائنات بھی رونے لگے جس جس نے سنا اس کی آنکھوں میں آسو آیا آسو وہاں آتے ہیں جہاں محبین جمع ہوتے ہیں حجرہِ فاطمہ میں سارے محبت کرنے والے تھے اسی لیے تو حضور بھی رو رہے ہیں اور سیدہ بھی رو رہی ہے مولاِ کائنات بھی رو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کربلا کا ذکر اتنا ہوا اتنا ہوا اتنا ہوا کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کی مٹی بھی دے دی وہیں وہیں کربلا کی مٹی بھی دے دی اور کہا کہ امی سلمہ کہاں ہے سیدہ امی سلمہ کو مٹی دیکھا یہ مٹی جب سرخ ہو جائے یا خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا کربلا کی مٹی بھی قربان جائیں کوئی عجمید شریف کی مٹی لاکر اپنے گھر میں رکھتا ہے کوئی مدینہ شریف کی مٹی لاکر اپنے گھر میں رکھتا ہے حضرت امی سلمہ کے گھر میں کربلا کی مٹی تھی اور مصطفیٰ جانے رحمت نے دی تھی کہ جب یہ سرخ ہو جائے سرخ ہو جائے یہ لال ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا اور حضور مدینہ منورہ میں ہی ہے اور مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام جائے کربلا کی مٹی وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ دے رہے ہیں حضرت امی سلمہ کے ہاتھ میں اب یہاں کچھ لوگوں کی بدبختی بھی تھوڑا سا زہر مارنے لگتی ہے کہا عائشہ کو کیوں نہیں دیا تو پھر بیچ میں کچھ شیطنت لاتے ہیں اس لیے کہ عائشہ کی دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی بدبختوں وہ بھی تو اہل بیت ہی میں ہیں یہ کونسی باتوی سیدہ عائشہ صدیقہ نے جتنی روایتیں فضیلت سیدہ فاطمہ پر بیان کی ہے اتنی روایتیں کسی عورت میں بیان نہیں اگر آپ اجازت دیں گے تو کل میں وہ ساری روایتیں لاکر کے پڑھوں گا جس میں صرف سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہے ساری روایتیں کہ نہیں وہ تو اگر مٹی امہ عائشہ کو نہ دینا یہ دل میں کوئی کجی کی مازاللہ اگر دلیل بنے تو پھر حضور نے تو سیدہ فاطمہ کو بھی نہیں دیا تو کیا مسئلہ نخص کریں گے دیکھو یہ جو آلیکار بن کر کے امت کو جو لڑانے کی باتیں کرتے نا کبھی صحابہ کی تووین کبھی اہل بیت کی تووین کبھی ازواج پاک کی تووین یہ چیزیں درست نہیں ہیں اس لیے کہ امت کو لڑاؤ مت فرقہ باریت مت کرو مت باتو سئی سئی سیدھا سیدھا راستہ بیان کرو حضور علیہ السلام کی یہ غیب دانی ہے حضور علیہ السلام کی یہ غیب دانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جانتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ جب رونما ہوگا تو اس وقت جو موجود رہے گا حضور علیہ السلام اس کو مٹی دے رہے ہیں اور مٹی دینے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام زندگی کی زمانت بھی عطا فرما رہے ہیں زندگی کی زمانت بھی دے رہے ہیں تو سب سے پہلے ذکر کربلا کس نے کیا؟ حضور علیہ السلام نے کیا اور حضور علیہ السلام کے سامنے ذکر کربلا کس نے کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا یہ ایک سلسلہ ہے سلسلہ تو زہاب ہے سونے کی کڑیاں ہے